گرمی کے بعد زوردار اور توفانی بارشیں تیار شہر میں آج رات ہوائیں بارشوں کی نبید لے کر داخل ہوں گی تیرہ جولائی کو منسون کا دوسرا سپیل بارش برسائے گا سپیل سترہ جولائی تک جاری رہے گا چیفٹ میٹرولوجس نے خبردار کر دیا انتظامیہ کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ دریائے راوی میں پانی کی سطح مزید کم ہو گئی شہدارہ کے مقام پر پانی کا اخراج بائیس ہزار تین سو بائیس کیوسک پر آ گیا ہیڈ برلوکی کے مقام پر پانی کا اخراج پچیس ہزار کیوسک تک پہنچ گیا پی ڈی ایم میں اب بھی آلٹ ہنگامی سورتحار کے پیش نظر ریسکیو اور سیول ڈیفنس آلٹ بھارٹی گیٹ میں دل خراش واقعہ مکام میں آٹھ لگنے سے دس افراد زندہ جل گئے ایک مرلے کا گھر پل بھر میں جل کر راکھ بن گیا مرنے والوں میں تین خواتین ایک مرد اور چھے بچے شامل گھر کے ایک مکین نے بلائی منزل سے کھوٹ کر جان بچائی مرنے والوں میں باپ کے گھر ایک بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئی تھی حسما چمہ مکمل اتفاق سے اللہ نے انہیں بچا دیا وہ بھی اوپری تھا وہ اوپر سے جمب کیا اس نے وہ کیسے بچ گیا وہ یہیں پہ آیا اس نے دوستوں سے آکر فان کیا ہے وہ نیچے آیا انہوں نے تالہ توڑا ہے وہ تالہ توڑنے میں دیر ہو گئی تو وہ تو بچ گیا لیکن اوپر آگے دنی چلی گئی تھی کہ وہ ریسکیو کرنے کے لیے اوپر جا نہیں سکے گھر کے سربراہ زہیر الدین کے بھائی کا فائبر گیٹ والوں سے شکوا بولے آگ لگنے پر پانی والا تالہ میں فائبر گیٹ کا فون کیا تو پتا چلا وہاں گاڑی نہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے آکر کارروائی کی ڈی ای جو آپریشن ناصر علی رزوی کے ہمراہ محلہ سمینیا آمد جائے وقوع پر امدادی کاروائنوں اور سرگرنیوں کا جائزہ بھی لیا انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں شاید بیریکیٹ کر لیا اواتھا بچنے کے لیے جس کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تنگ گلیاں ہیں لیکن ریسکیو کی جو ساری گاڑیاں تھی وہ انہوں نے فوری طور پر اندر سے موقع پر موجود تھی انہوں نے پوری کے پوری کوشش کی کہ بہتر طریقے سے ریسکیو آپریشن ہو سکے کیا ایکزیکلی چیز ہوئی جس وجہ سے دی کود نوٹ کم آؤٹ باہر نہیں آ سکے اور وہ جس طرح سے کمرے میں اپنے آپ کو تمام بیریکیٹ کیا اور وہ تو اس میں دھوں اور آگ چل گئی اس کی جو انیشل پراب ہے وہ ضرور اب انیشل پراب ہوئی ہے جس میں شارٹ سرکٹنگ اور باقی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس میں ڈیپ پراب کریں محلہ سمیہ میں دس افراد کی حلاقت پر نگران وزیر آلہ کا گہرے دکھ کا اظہار جام بھاک افراد کے لوائکین سے دلی ہمدردی اور اظہاری تازیت موسن اکمی نے کمیشنر سے ریپورٹ طرف کر لی پولیس اور فرینزک ٹیموں نے شواہیدی کچھے کر کے گھر کو سیل کر دیا تحقیقات جاری سیول سیکیرٹیٹ کے باہر احتجاج کا آج تیسرا روز چوک چیفک کے لیے مکمل طور پر بند ملازمین کا تنخواہ اور پینچن میں وفاق کی طرز پر اضافے کا مطالبہ مظاہرین نے مطالبات پورے ہونے تاکہ احتجاج جاری رکھنے کا اعلان اپکا حاجی ارشاد گروپ کا دوسرے روز بھی احتجاج تنخواہوں اور پینچن میں وفاق کی طرز پر اضافے کا مطالبہ مجاب بھر کے اساتیزہ احتجاج میں شریک سرکاری سکولوں میں سمر کیمپ سرگرمیاں رکھ گئیں سمر کیمپ سے غیر حاضی پر اساتیزہ کے خلاف محکمانہ کا روائی کی جائے گی محکمہ تعلیم نے اساتیزہ کا ڈیٹا مانگ لیا ادھر اپکا ملازمین کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری بیشتر دفاتر میں امور متاثر ڈی سی آفیس ایم سی ایل کے دفاتر میں کمروں کو تعلے لگا دیئے گئے شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا جن بے کابو 20 کلو آٹے کا تھیلہ 200 روپے مزید مہنگا اوپن مارکیٹ میں چینی 135 روپے کلو میں فروخت معروف کمپنی کے جوس اور بوتلیں 10 سے 50 روپے تھک مہنگے کینٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے حدود میں بغیر ہلمٹ داخلہ مکمل بند مال روڈ جیل روڈ کنال روڈ سمیت اہم شہروں پر زیرو ٹولیرنس پالیسی اپنانے کا حکم سی ٹی او کے مطابق بغیر ہلمٹ نو فیول نو پارکنگ پر مزید سختی کروائی جائے گی قیمتی جانوں کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا نگران وزیراعلا کی ڈیڈ لائنگ دو نئی میگا پروجیکٹ کو روامہ شروع کرنے کا کام تیز ایل جی اے نے خالد بڑ چوک انڈر پاس کے لیے ایرازی پروسس تیز کرنے کے لیے خط لکھ دیا خالد بڑ چوک کیولی گراؤنڈ پر دو ارب اٹھالیس کرو کی لاغت سے انڈر پاس بنے گا رودہ کا ملک میں سب سے بڑا منصوبہ بنانے کا فیصلہ بارہ ہزار اکڑ پر رہائشی اور کمیشل منصوبہ تیار کیا جائے گا ڈائریکٹر کمیشل کاشف کوریشی کے مطابق رودہ بین الاقوامی طرز زندگی فرہم کرے گا منصوبے کے لیے راوی سائفن سے ملحقہ جگہ کا تعایون کر دیا گیا منصوبہ ایک رب سے زائد کی لاغت کا ہوگا لڈی اے ون ونڈو سیل میں پہلی بار سیکنڈ شفت کا آغاز ٹائمنگ صبح نو سے رات نو بجے تک کر دی گئے دونوں شفتوں میں الگ الگ ڈائریکٹر آپریشنز تاجینات نگران وزیراعلا نے ٹویٹ کیا ون ونڈو سیل کے اوقات کار بڑھا دیئے گئے ہیں شہر کی دو بڑی علاجگاہیں انتظامی اور مالی مسائل کا شکار جنرل سروسیز حسابتال کا بوڑا منجمنٹ تحال تشکیل نہ دیا گیا حسابتالوں کے بورڈ اپ منجمنٹ اپنی مدت پوری کر کے تین ماہ قبل ختم ہو گئے نئے بورڈ اپ منجمنٹ تشکیل نہ دیے جانے سے انتظامی امور شدید متاثر گرمی کی چھوٹیوں میں اساتیزہ کو پھر سے تبادلوں کی اجازت دینے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن نے ڈیٹا میں درست کی کامل شروع کر دیا صرف ترقی حاصل کرنے والے اساتیزہ کو اپلائی کرنے کی اجازت ہوگی ٹیکس اہداف کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو آثورٹی نے کمر کس لی سیلز ٹیکس کی ادم ادائیگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کنسٹرکشن سیکٹر سمیت دیگر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیمیں متحدق سروسیز پر سیلز ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا لیسکو میں اندھیر نگری چوپٹ راج سابق کمپنی سیکٹر کانچیکٹ ختم ہونے کے باوجود دفتر میں براجوان دفتر کے ساتھ سرکاری گاڑی پیٹرول اور دیگر مرات بھی واپس نہ کی اختلافات کی وجہ سے کمپنی سیکٹر کی مدت ملازمت میں توسی نہ ہو سکی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا جالی بوتلیں تیار کرنے والوں کے خلاف آپریشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کا رحمت کالونی شہدارہ میں چھاپا ایک ہزار پانچ سو پچاس لیٹر فیلنگ کے لیے تیار محلول تلف مقدمہ درج کر دیا گیا تین ہزار چھے سو پچیس خالی بوتلیں پانچ ڈرم اور بھاری مقدار میں دھکن ضبط کر دیا گیا ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بجری بلوں پر واپس لی گئی سبسیڈی کا اقدام درست قرار سبسیڈی واپس لینے کے خلاف دائر درخواست خارج عدالت حکومت کی پالیس میں مداخلت نہیں کر سکتی ایجسٹیس علی باکر نچفی نے دو سو سے زائے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کا اطلاق نوٹیکیشن کے اجراء کے روز سے ہوگا پنجاب اسمبلی بھرتیوں میں بدونوانی کا معاملہ پرویز الہی کی رہائی کے روکار پر جیل حکام نے اطراز آئیت کر دیا سپریڈین جیل کو شوکاز نوٹس پہلے عدالتی حکم پر عمل کریں پھر اس شوکاز نوٹس کو دیکھتے ہیں سماد چودہ جولائی تک ملتوی پرویز الہی کو جوڈیشل ریمان بجوانی کی نگرانی کی درخواست خارج ہائی کوٹ نے خدیجہ شاہ سمیر دیگر کی حراست کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں جسٹس علیب واقع نجفی اور جسٹس عمجر رفیق پر مشتمل بینچ نے فیصلے میں لکھا حراست کو غیر کارونی قرار نہیں دیا جا سکتا جو بھی ملوث وایا گیا اس کی شناخت کی گئے بدقسمت واقعات نے سبل عدالتی نظام کو بھی چیلنج کیا ہے قتل کے جرب میں گرفتار ملزم کی دخواست زمانت پر سمات ہائی فائی آر کی مینول کوپی کا ریکارڈ کدھر ہے جسٹس علیہ نیلم کا آئی جی سے استفسار عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب پولیس رولز پڑھ کر سنائیں کیس کی دوبارہ سمات عدالت نے ملزم کی دخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر دیا پولیس سات سالہ بچے کو بازیاب کرانے میں ناکام سی سی پیو بھلال صدیق کمیانہ کی ہائی کورٹ میں پیشی آپ کا ریکارڈ اچھا ہے بچے کو بازیاب کیوں نہیں کیا جا سکا عدالت کا سی سی پیو سے مقالمہ جسٹس محمد امجر رفیق نے سی سی پیو کو بچے کی بازیابی کے لیے دس اگست تک کی محلت دے دی محرم الحرام میں امن و امان اور سیکیورٹی خچیات پنجاب پولیس نے فوج اور رینجرز طلب کرنے کا مراسطہ لکھ دیا زلی انتظامیہ محرم کے انتظامات کو بروقت مکمل کرنے کے لیے متحرک ڈی سی رافیہ حیدر کا مرکزی امام بارگاہوں ایوان حیدر ٹھوکنیاز بیک کا دورہ ایس پی اقبال ٹون کا محرم کے بارے میں امام بارگاہ ہنجروال کے جلوس روٹ کا بھی دورہ آئی جی پنجاب نے مزید تینتی سب سران کے تقرر و تباہ دے کر دیئے تاثیر احمد کو ڈی ایس پی موبائلز ایلیت لاہور تائینات کر دیا گیا سفتر علی ڈی ایس پی لیگل سپیشل برانچ پنجاب مکرر محمد اکمل شاہد نواز ڈیگل 3 سی پی او لاہور تائینات ٹوکیر نعیم ایس پی سیکیورٹی تاریخ عزیز ایس پی انٹی رائٹ یونٹ تائینات اکرام اللہ ملک ایس پی چیفک لاہور لگے کامرہ نواز ایس ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی سپیشل برانچ لاہور تائینات گورنر بلیگر احمان سے سارک چیمبر کے نومنتخب صدر میاں انجم نسار کی ملاقات معاشی صورتحال پر جبادہ خیال کیا گیا مختلف سنتوں سے وابستہ تاجروں کو درپیش مسائل پر بات چیت گورنر نے انجم نسار کو حدہ سمتھالنے پر مبارک بات دی صوبائی وزیر سنت و تجارت احسن تنویر کی زیر صدارت اجلاس تجدید لائسنس کے لیے درکار ڈاکومنٹس کم کرنے پر اتفاق فیکٹریوں میں آنے والے ملازمین کی تعداد اور رولز کے مطابق سیلڈی کے ادھائیگی پر اتفاق ایتھانول انڈرسٹری کے تجدید لائسنس اور اوقات اکار پر بھی بات چیت وزیر آزم کے گرین پاکستان منصوبے کے لیے خصوصی ایکشن پلان تیار صوبائی وزیر لائسٹاک ابراہیم مراد نے خصوصی ایکشن پلان ترطیب دیا بہترین کارکتگی پر افسران اور اہلکاروں کے لیے تاریفی اصناد اور کیش انامات سینٹر پولیس آفیس میں تقریب آئی جی نے ایس پی آپریشنز کمانڈر سیف سیٹیز آثورٹی آئیشہ بٹ کو تاریفی لیٹر سے نوازا انسپیکٹر حسن فاروق سب انسپیکٹر عبدالمنان کو سی سی ون کیش انامات دیئے گے دیگر اہلکار بھی شام پولیس لائنز کلا گرجہ سنگھ نے ریٹائر پولیس ملازمین کے لیے تقریب دی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزوی ایس پی ہیڈکوارٹرز کی شرکت دی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ محکمے کا حصہ رہیں گے ملازمین میں تہائف بھی دقزیم کیے گئے نئے سوشل ویلفیر آفیسر کی چیننگ کی اختتامی تقریب سیکریٹی سوشل ویلفیر زہور حسین کی خصوصی شرکت پہلے مرحلے میں پچیس افسران کو ٹریننگ دی گئی تقریب کے اختتام پر آفیسرز میں سیٹیف کیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئے لیسکو کے تیسرے پیڈ انٹرنشپ پروگرام کی افتتاہی تقریب چیرمن بورڈ آف ڈاریکٹرز حافظ نومان کی بطور مہمان خصوصی شرکت لیسکو کی جانب سے نوے طلبہ و طالبات کو دو ماہ کی انٹرنشپ کروائی جائے گی تمام منتخب ہونے والے امید واران کو مبارک بات پاکستان ٹوریزم پرموشن کاؤنسل کے چونتیس سال مکمل ہونے پر تقریب گورنر بلیگر احمان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت چیرمن بشیر شیخ کوارڈینیٹر فاروق آزاد صدر مال روڈ چیرڈرز سحیل محمود بٹ بھی شریک ہوئے یونیورسٹری آف ساؤتھ ایشیا کے فیشن ٹیکسٹائل آرکیٹیکٹ طلبہ کے تھیسس الہمراہ میں تین وزار تھیسس کا انقاد فیشن آرکیٹیکٹ اور ٹیکسٹائل کے طلبہ نے منفرد آئیڈیاز پیش کیے ملبوسات جدید آرکیٹیکٹ ڈیزائن ٹیکسٹائل پر جدید خیالات پیش کیے گئے چائل پروٹیکشن بیورو میں کوائن ایسوسییشن کی جانب سے نایاب سکول کی نمائش چیرپرسن سارا احمد نے افتتا کیا ڈائریکٹر جنرل آفتاب احمد خان اور دیگر افسران بھی موجود نمائش میں مختلف یادگاری ٹیکٹ اور میڈلز بھی دکھائی گئے اور شوق کا کوئی مول نہیں چیرمن ورڈ سینس فیضل حسن نے مہنگی کار بی ایم ڈیو آئی سیون خرید لی جدید الیکٹرک کار کی مالیت گیارہ کروڈ روپے بتائے گئے بولے میرے پاس چار مزید لگزی گاڑیاں بھی ہیں جن کی مالیت تیس کروڈ ہے کار پسند آئی تو خرید لی موسیقی